بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکٹ پاک سٹیڈیم فلوریڈا میں موجود ہوں یہاں پر چار میچز تھے لیکن تین میچ بارش کی نظر ہو گئے واحد میچ اس گراؤنڈ پر پاکستان اور آئیلینڈ کے درمیان کھیلا گیا سولہ جون کو جہاں پاکستان ٹیم نے تین وکٹ سے کامیاب بھی حاصل کی آج اس پروگرام میں اس لارڈر ہیل پاک کرکٹ سٹیڈیم فلوریڈا اور فلوریڈا میں کرکٹ کی حوالے سے گفتگو کریں گے یہ جنب فورڈ لارڈر ہیل کرکٹ سٹیڈیم فلوریڈا جہاں پر ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے چار میچ شیڈیول تھے لیکن یہاں کا موسم جو خاصا گرم ہوتا ہے انفورچنٹلی ورلڈ کپ میں یہاں پر صرف ایک میچ ہو سکا اور تین میچ جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے اس وقت میں بلکل گراؤنڈ کی رواست میں موجود ہوں اور اس سکوائر میں موجود ہوں جہاں پر سات پچز موجود ہیں آئیے آپ کو میں وہ پچ دکھاتا ہوں جہاں پر پاکستان اور آئرلینڈ کے ٹیموں کے درمیان ایک میچ کھیلا گیا جو کہ اس پچ کے اوپر واحد میچ تھا اس ٹورنمنٹ کا اور آپ کو میں وہ پچ دکھاتا ہوں جہاں پر پاکستان اور آئرلینڈ کے ٹیموں کے درمیان یہ میچ ہوا آپ اس پچ کو دیکھ سکتے ہیں اس پچ کے اوپر آئرلینڈ کے ٹیم جو تھی وہ صرف ایک سو چھے رس بنا سکی اور ایک سو چھے رس کے حدث کتاب میں پاکستان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ پاولیر لٹ ہے اس پچھ کے بارے میں ایک خاص بات جو دیفنیٹلی میں آپ کو بتانا جاؤں گا اس پچھ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واحد امریکہ میں کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں پر ڈروپ ان پچھ نہیں ہے یہ گراؤنڈ بیسا ہی رہے گا اور اس پچھ کو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں نکالی جائے گی امریکہ میں بلے بازوں کے لیے معاملات بالکل آسان نہیں تھے اور یہ پچھ جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر پاکستان اور آئیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا گیا تھا اور خاص بات یہ ہے کہ نی آکھ میں جو اسٹیڈیم بنا وہاں ڈروپ ان پچھز تھی یہ جو لارڈر ہیل کرکٹ سٹیڈیم فلوریڈا ہے ٹو تھاؤاؤزن سیونڈ میں یہ اسٹیڈیم جو ہے وہ بنا اور یہاں پر پہلا ٹی ٹوئنٹی بینول اخوامی میچ نیوزیلینڈ اور شریلانکا کے کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا اس لارڈر ہیل کرکٹ گراؤن پر مجموعی طور پر چھے سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل ونڈے انٹرناشنل ہو چکے ہیں یہاں پر بھارت کی ٹیم کھیلی ہے ویسٹ انڈیز کا جب بھی کوئی ٹیم دورہ کرتی ہے تو وہ اپنا کوئی میچ یہاں پر ضرور رکھتے ہیں کیونکہ یہ پروپر کرکٹ سٹیڈیم ہے امریکہ کا واحد کرکٹ سٹیڈیم ہے جو یہاں پر بنا اور یہاں پر کچھ لگ بھگ پندرہ سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میچ بھی کھیلے جا چکے ہیں چار میچوں کی میزبانی اس لارڈر ہیل کرکٹ سٹیڈیم فلوریڈا کو ملی تھی پہلا میچ یہاں پر شرلانکا اور نیپال کے درمیان ہونا تھا جو مکمل طور پر واش آؤٹ ہو اگر خدا کے کرم سے وہ میچ ہو جاتا تو شاید ہم بھی ویسٹ انڈیز جا رہے ہوتے ہیں اور ہم ویسٹ انڈیز نہیں گئے کیونکہ پاکستان ٹیم کا وہیں سفر ختم ہو گیا تھا یہ آئرلینڈ اور امریکہ کا جو میچ تھا وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد پھر یہاں پر اگلے دن کینیڈا اور امریکہ کی ٹیموں کے درمیان انڈیا کی ٹیموں کے درمیان میچ ہونا تھا وہ بھی بارش ہو گئی تو تین میچوں تھے اس سٹیڈیم میں بارش کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکے واحد میچ جو کہ اس پچھ کے اوپر جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں ہوا تھا پاکستان اور آئیلینڈ کی ٹیموں کے درمیان جہاں پاکستان نے تین وکٹ سے کامیابی حاصل کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار ساتھ میں یہ فلوریڈا کا لارڈر ہل پارک کرکٹ سٹیڈیم بنا اور یہ واحد کرکٹ سٹیڈیم ہے امریکہ میں جو اس کو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے تسلیم کیا اور یہاں پر چار میچ تھے ورلڈ کپ کے جو کہ تین میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گئے صرف ایک میچ جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو سکا آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ آرزی کرکٹ سٹیڈیم نہیں ہے یہ مکمل کرکٹ سٹیڈیم ہے یہاں پر جو ہے وہ ویکٹرانس کرکٹ بھی ہوئی ہے اور یہاں پر پروپر جو ہے وہ کرکٹ کی مقابلے جو ہے وہ منقض ہوتے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لارڈر ہیل پارک کرکٹ سٹیڈیم فلوریڈا واحد امریکہ میں کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں پر کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں اور یہ سٹیڈیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کے ان تین شہروں میں شامل تھا ڈیلس نیویورک اینڈین یہاں پر سولہ میچوں کی امریکہ کو میزبانی ملی تھی چار میچ جو ہیں وہ لارڈر ہیل کرکٹ سٹیڈیم کو ملے تھے تین میچ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکے عموماً لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ بارش بہت تیز ہوتی ہے موسم خاصا یہاں پر گرم رہتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ بارش ہوتی اور پلاننگ نہیں کی گئی انفورچنٹلی یہاں پر ورلڈ کپ کے مچز نہیں ہو چکے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سٹینڈ لارڈر ہیل کرکٹ پارک سٹیڈیم کے 25,000 کی یہاں پر پاکستان اور آئیلنڈ کا جب یہاں پر میچ ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے دکھی دل کے ساتھ کہ پاکستان اگلے مرحلے میں نہیں جا رہا لیکن جب پاکستان نے آئیلنڈ کے خلاف فائٹ بیک کیا پاکستان ٹیم کی طرف سے کپتان بابر آزم روکے پھر پاس آفریدی نے اچھی بیٹنگ کی آخر ماہ کے دو چکے لگاتی ہے شاہین آفریدی نے تو پاکستان وہ میچ جیت گیا لیکن یہاں پر امید تو یہی تھی کہ پاکستان کامیابی حاصل کرے گا اگلے مرحلے میں جائے گا لیکن فلوریڈا کے اس موسم نے تیز بارش نے پاکستان کی اپیدوں پر پانی پھیر دیا تو ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ نیویوک کا کرکٹ سٹیڈیم جو نے کمدیر لاغت سے بنا اس سٹیڈیم کو توڑ دیا گیا ہے بٹ فلوریڈا کا یہ کرکٹ سٹیڈیم امریکہ میں کرکٹ کی پہچان ہے یہاں پر کرکٹ ہوتی ہے اور یہ سٹیڈیم اپنی اصل حالت میں ہی رہے گا اور یہ سٹیڈیم پہ اس وقت میں موجود ہوں فورڈ لاؤڑر ہیل کرکٹ گراؤنڈ کے اس ڈگ آؤٹ میں جو کہ پاکستان ٹیم کا ڈگ آؤٹ تھا پاکستان اور آئیلینڈ کے درمیان جو یہاں سولہ جون کو میچ کھلا گیا پاکستان ٹیم کے کھلاڑی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سو چھے رنس کے جواب میں پاکستان کے ساتھ کھلاڑی جو ہے وہ یہاں پر آؤٹ ہو گئے تھے تو کجیب و غریب سی سیچویشن تھی دل دھڑک رہے تھے اور یہی اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں پاکستان ٹیم کے کھلاڑی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر آئیلینڈ کے خلاف میچ میں پاکستان کی جو بلے بازی ہے اس کو دیکھ رہے تھے اور یہی سے بیکس میں چل کر جو ہے وہ گراؤنڈ میں داخل ہوئے تھے فورڈ لوڈر ہیل کا یہ کرکٹ سٹیڈیم جہاں اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کا ورلڈ کپ میں یہاں پر آخری میچ آئیلینڈ کے ساتھ رہا اور پاکستان کی اگر ورلڈ کپ میں ہم کارکردگی کی بات کریں تو انتہائی ناکس رہی اور بابر آزم کی خیادت میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اگلے مرحلے میں نہیں پہنس سکی یہ وہی میدان ہے جہاں پر پاکستان کو امید تھی کہ آئرلینڈ اور امریکہ کا میچ اگر ہو گیا اور بارش اس میچ میں نہیں ہوئی امریکہ ہار گیا وہ پاکستان آئرلینڈ کو ہرا کر جو ہے وہ سپر ایٹ مرحلے میں جا سکتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اور پاکستان ٹیم جس کی انتہائی ناکس کارکردگی رہی پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی کارکردگی اس ٹورنمنٹ میں انتہائی ناکس رہی اور یہی فورڈ لوڈر ہیل فلوریڈا میں پاکستان نے اپنا آخری میچ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں کھیلا گو کے پاکستان نے اس ٹورنمنٹ میں اپنا دوسرا میچ جیتا پاکستان نے تین وکٹ سے آئرلینڈ کو ہرایا لیکن اس ٹورنمنٹ میں پاکستان کا جو سفر تھا وہ یہاں آ کر اپنے اختتام کو پہنچا اس ٹورنمنٹ میں جو کہ اس وقت جاری ہے پاکستان ٹیم کی کارکردگی اگر ہم بات کریں تو انتہائی ناکس رہی باتنگ اور باولنگ دونوں شعبوں میں ٹیم پاکستان جو ہے وہ توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر سکی اور اگر میں آپ کو پاکستان ٹیم کے کھلاریوں کی کارکردگی بتانا چاہوں تو وہ انتہائی ناکس رہی پاکستان کے صرف دو بیٹسمن کپتان بابر آزم ایک سو بائیس سنز سکور کر سکے ایک سو دس سنز سکور کیے محمد رزوان نے جنہوں نے ٹورنمنٹ میں پاکستان کے لیے واحد نف سنچری سکور کی ملک کی ٹیم تھی وہ امریکہ جہاں پر لوگ کرکٹ کو نہیں جانتے وہ امریکہ جہاں پر کرکٹ کے کھلاری موجود نہیں ہے وہ امریکہ جو ہے وہ میچ ہار گیا پاکستان اس سے سپر اوور میں جا کر پھر نیو یوک جہاں پر کرکٹ سٹیڈیوم اب ختم ہو رہا ہے وہاں پر پاکستان کو ایک جیتا جتایا ہوا میچ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا پاکستان وہ میچ ہار گیا اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو پھر پاکستان نے نیو یوک میں ہی کینیڈا کو شکست دی لیکن بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں اور باقی کام پاکستان کا بارش نے کر دیا ٹورنمنٹ میں پاکستان نے چار میچ کھیلے پاکستان کی طرف سے جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ ایک سو بائیس سنس کپتان بابر آزم نے بنایا ایک سو دس سنس سکور کی محمد رزوان نے پاکستان کے بلے بازوں نے اس ٹورنمنٹ میں سترہ چھکے لگائے ستائیس چوکے لگائے اور پاکستان ٹیم کے تیسرے ٹوپ سکورر جو تھے وہ شہداب خان تھے جنہوں نے چوالی سنس سکور کی باولنگ میں اگر میں بات کرنا چاہوں تو پاکستان کے لیے ساتھ وکٹیں ہارس رعوف نے حاصل کی ساتھ کھلاریوں کو محمد آمیر نے آؤٹ کیا پانچ وکٹیں شاہین شاہ فریدی نے لی پانچ وکٹیں جو ہیں وہ نسیم شاہ نے حاصل کی اور تین کھلاریوں کو اماد وسیم نے آؤٹ کیا اور باقی کوئی بولر ایک وکٹ بھی حاصل نہیں کر سکا پاکستان کو دو پلئر آف دی میچ ملے ایک محمد آمیر کو ملا ایک پلئر آف دی میچ شاہین شاہ فریدی کو اسی میدان پر ملا اور اوورال پاکستان کے لیے ٹورنمنٹ اپنے سپر ایڈ مرحلے سے پہلے ہی اپنے اختتام کو پہنچا تو یہ جناب فورٹ لارڈر ہیل کرکٹ سٹیڈیم فلوریڈا جہاں پر بڑی توقعات تھیں بڑی امیدیں تھیں لیکن پاکستان کی ٹیم جیتی یہاں پر ضرور لیکن پاکستان کا یہاں اس ٹورنمنٹ میں سفر اپنے اختتام کو پہنچا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اس وقت میں موجود ہوں براورٹ کاؤنٹی کے لارڈر ہیل پارک پرکٹ سٹیڈیم فلوریڈا میں جہاں پر ورلڈ کپ ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی فور کے کوچھ چار میچ شیڈیول تھے لیکن تین میچ جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے ہو نہیں سکے صرف ایک میچ پاکستان اور آئیڈلینڈ کے درمیان یہاں پر مکمل ہو سکا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یو ایس میں ٹرکٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی منظم انداز میں ٹرکٹ کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ارگنائزر میک خوریشی صاحب جن کا فلوریڈا سے تعلق ہے اور ٹرکٹ کی یہاں پر ترویج کے حوالے سے یہ کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے میک کرشی صاحب جاننا تو یہ چاہوں گا کہ یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ آپ کا تعلق پاکستان سے تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں آپ کرکٹ کھیلے یا شوق تھا جس کو آپ نے یہاں پر ٹرانسفر کیا پاکستان میں میں کرکٹ کھیلے اس ایم پبلک پہ میں انٹر سکول میں بھی موین لتیق اور آسف مستفا ان لوگا تھا ایکچولی میں نے وہاں پہ پاکستان میں نازمہ جیم خانہ سے بھی کھیلے لیا ہے اور جنہاو کالج کا میں کیپٹین بھی تھا ٹھاؤ ایم ٹھاؤ ایم ٹھاؤ میں پاکستان میں زون ہوتا ہے پاکستان میں زون سکس میں ایم ایتھ سنچریز ایر ایک سیزن ایچ ایتین میں میں ہاں گیا تھا تھارہ سال میں یو ایس میں مائیگریٹ کر گیا تھا یہ جو امریکہ کی کارکردگی رہی ہے امریکہ میں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی امریکہ میں کرکٹ آز نہیں ہے آپ کو انڈیا سے شلانکہ سے بانگلہ دیش سے پاکستان سے کرکٹ آز کو یہاں بلانا پڑتا ہے جنہوں نے بینولاق وامی سطح پر اپنے ملک کو ریپیزنٹ کیا ہے تاکہ یہاں پر کرکٹ کو فروغ حاصل ہو جو ایکسٹر آرڈنری کارکردگی کا مظاہرہ کیا امریکہ کی کرکٹ ٹیم نے یہ امریکہ کی کرکٹ کے لیے ایک بوسٹر ثابت ہوگا اور امریکہ میں جب امریکہ کی ٹیم سوپر ایٹ مرحلے میں پہنچی ہے تو یہاں کی کرکٹ کو فروغ حاصل ہوگا یہ ضرور آپ دیکھیں نا یہاں پر کرکٹ تھی نہیں اور ہمارے پاس بیسک گراؤنڈ روٹس ہیں جو نہیں ہے کوئی پلیئر نہیں ہے اسکول کالج میں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تو بیس تھا ہے کہ مائیگریٹ کر کے پلیئرز آئیں اور وہ کھیلیں اور ان سے اپورچنی اب یو ایسے کی کرکٹ میں بوسٹ پڑے گا وہ دیکھتے ہیں اس میں سکولرشپ بھی آئے گی کالج میں آئے گی لوگ جو ٹیم میں آنا چاہیں گے پہلے ہمارے پر سٹکچر ہی نہیں تھا کم از کم یہ ہے کہ اس سے یہ سوپر ایٹ میں جانے سے کافی لوگوں کی خواہش آتے ہیں کئی لوگوں نے کالیں شروع کر دی ہیں پلیئر ہونے کے ہم کھیلنا چاہتے ہیں اور جو اتنے لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں وہ یہاں پہ مائیگریٹ کر چکے ہیں بہت سارے مائیگریٹ کر چکے ہیں کافی ان سے باتیں ہوتی ہیں اچھا ہے کہ ابھی یو ایس اوپن میں اور ٹیلنٹڈ اور آئیں گے تو اس سے اپورچنی بھی بن گئی یو ایس سے کی اور ایک سپورٹس امریکن سپورٹس ہمارا ڈریم کیا تھا کرکٹ کانسلیہ سے میرا کہ ہم ایک ٹی ٹونٹی سٹارٹ کریں اور اس کے بعد جو امریکن کرکٹ جو ایک امریکن سپورٹس بن جائے تو آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سالوں گا وہ یو ایس ورلڈ کپ یہاں آ گیا ہمیں نائنٹی نائن میں یو ایس اے یو ایس اے ورلڈ کپ کیا تھا اب آ کے وہ ورلڈ کپ ایچولی جینئرن یہاں پہ آ گیا اس سے سپر ایٹ میں یو ایس اے کی ٹیم بھی پہنچ گئی تو ہمارا ڈریم ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ورلڈ کپ میں سپر ایٹ میں بھی ٹیم آ گئی ہے اور اسٹیبلش بھی ہو گئی یہ ایک ورلڈ کپ ہے بہت شکریہ آپ کا پاکستان میں اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکل جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹر انڈیز میں منقض ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں اس بار سپر ایٹ مرحلے کے لیے کالیفائی نہیں کر سکی لیکن امریکہ میں کرکٹ کے حوالے سے یہ ورلڈ کپ انتہائی عامیت کا حامل ہے کیونکہ غیر معروف نتجربے کار اور اسوسییٹ ملکی ہے سی ایسے ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے والی امریکہ کی ٹیم نے جو ہے وہ ڈیالس میں پاکستان ٹیم کو سپر اوور میں ہرایا ورلڈ کپ کے اگلے مرحلے کے لیے کالیفائی کیا سب کو حیران کیا پریشان کیا تو امریکہ میں کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کے لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس وقت میرے ساتھ دو ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ فلوریڈا میں کرکٹ کے حوالے سے خاص سے متحرک ہیں کام کر رہے ہیں میرے دائیں طرف موجود ہیں ناصر صاحب جو کہ پاکستان میں فرس کلاس کرکٹ کھیلے ہیں اور ان کے علاوہ کراچی سے تعلق رکھنے والے علی جن کو یہاں پر مارشل کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے وہ یہاں پر امپائرنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے ناصر صاحب سے بات کرتے ہیں ناصر صاحب آپ کب یہاں پر شفٹ ہوئے اور لاہور میں آپ کی طرح سے کھیلے فرس کلاس کرکٹ میں سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ نائنٹین ایری نائن میں آیا تھا آسٹریلیا سے سیڈنی میں گریٹ کرکٹ کھیلتا تھا وہاں پہ اور یہاں اس کے بعد میں نائنٹین نائنٹی میں فلوڈا موو ہو گیا تھا بلارا دے اس کے بعد یہاں پہ ہوں اسی وقت سے اور اس وقت سے ہی میں یہاں پہ کرکٹ کھیل رہا ہوں تو یہ مجھے باتائیے کہ ہیوسٹن، شکاگو، ڈالس یا فلوریڈا کرکٹ کا استاد ہے فلورڈا کیونکہ فلورڈا بسیقلی ہے ہب فردی ایسی کرکٹ دیلس دیلس نے دیلس بیلد 2-3 اگر اگر سٹیڈیوم اور وہ مجرلیک کرکٹ تو اس کی وجہ سے ہم لوگ فلورڈا میں رہتے ہیں یہ میں ڈیریکٹر تھا 2007 میں جب یہ ایک گراؤنڈ بیلد ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ کبھی نائٹ میچ نہیں ہوا تو آپ پاکستان میں کھلے؟ میں پاکستان میں لاہور سے کھیلا ہوں وسیم راجہ کپتان تھا پرمیز میر کپتان تھا اور رمیز راجہ کپتان تھا بلز کا بہتارہ کھیلا ہوں پرائزم ٹرافی کھیلا ہوں جاہور سے ہوں ناصر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو یو ایس کرکٹ کانسل ایک بوسٹ ملا ہے اس کو آئی سی سی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کب میں جو اس کی پروفارمنس ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکے ہیں جو اس ٹیم کے لڑکے ہیں یہ تو پروفیشنل کرکٹرز نہیں ہیں یہ تو ایمیچر کرکٹرز ہیں ان کا فوکس اپنی نوکریوں کے اوپر ہوتا ہے انہوں نے تو کمال کر دیا تھوڑا سا مجھے بتائیے یہ ٹیم کیسے بنی کیسے اس ٹیم کا سیلیکشن ہوا یہ بیسیکلی اسی طرح ہی ہے یہ کیونکہ اسوسیٹ کنٹری ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ کنٹری ملٹی نیشنل لوگ یہاں پہ آکے یہاں کھیلتے ہیں جیسے کوری انڈرسن جی نو ابھی آیا دوسرے ساؤتھ افریقین آئے ہوئے تو یہ سارے کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے موسلی انڈین پاکستانی یہ نو یہ صرف پہلے کھیلتے تھے کیونکہ ابھی تھوڑا سا کنٹرول انڈینز کا ہے تو کافی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے رسٹکشن جو ہے نا پہلے ساتھ سال کی ہوتی تھی کہ کوئی بھی یہاں پہ آئے گا گرین کارڈ ہولڈر اور سٹیزن جو ہے اس کی ریکوارمنٹ تھی کہ ساتھ سال اب انہوں نے تین سال کر دیے تو کافی لوگ یہاں پہ آرہے ہیں اور یہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کافی پاکستانی بھی ہے آپ کا اتنا ایکسپیریہ سے آسٹیلیا میں لگ کرکٹ کھیلے پاکستان میں فرس کلاس کرکٹ کھیلے بڑے ناموں کے ساتھ کھیلے ایک لمبے عرصے سے امریکہ میں آپ مکیم ہیں یہاں کی کرکٹ سے آپ بڑے دور ہیں اس کی وجہ نہیں میں دور نہیں ہوں میں نے میں یہاں پہ 2003 میں یہاں ڈائریکٹر تھا میں کھیلا بھی ہوں USA سے چیمپینز ٹوفی میں کھیلا ہوا ہوں USA سے 2004 میں اور یہاں پہ میں USA سے بارہ سال میں کھیلا ہوں 1998 سے 2010 تک اور اس کے بعد یہاں پہ پیسہ اتنا تھا نہیں تو 2015 سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہی ڈیفرن پیپل انوالو ہو گئے اس کی وجہ سے یہ جو انڈین ڈسنڈنٹ ان کے ہاتھ میں چلے گئی ہے یہاں سے کیربین کے ہاتھ میں سی پہلے اس لئے اب ان کے ہاتھ میں چلے گئی اس کی وجہ سے انہوں نے پورا کنٹرول کیا آسٹریلین انگلینڈ کے جو لوگ ہیں وہ سارے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کو اور میرے ساتھ ہم موجود ہیں مارشل کے نام سے فلوریڈا میں جانے والے علی جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر امپائرنگ کرتے ہیں اور امپائرنگ کا جو ان کو کوٹ سرٹیفیکٹ ملا ہے وہ ویسٹ انڈیس سے ملا ہے گئی نہیں ہے یہاں پر ٹیم آئی تھی انہوں نے سرٹیفیکٹ آسل کیا تو علی آپ پورفیشنل امپائر ہیں لیکن آپ اور بھی کام یہاں پر کرتے ہیں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ امپائرنگ کرتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں یہاں امپائرنگ مشکل ہے آسان ہے یہاں امپائرنگ میں کہ تو آسان ہے کیونکہ جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ کرکٹ کو لئے رہے ہیں بہت سوپرانے ہیں وہ تو اپنے کرکٹ کھیلی رہے ہیں جو بچے ان کو کچھ بتائی جاتے ہیں بہت سوپر رولز اور ریگولیشن سے واقعید نہیں ہے جو چلا آتا ہے لیکن پھر بھی کرکٹ یہاں چلا ہے جو اچھی چیز ہے اچھے مجھے پتا جلا آپ اسکول وین چلاتے ہیں بنیادی طور پر پارٹ ٹائم جو آپ امپائرنگ کرتے ہیں تو یہاں آپ کا بائے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں نے کا فیصلہ درست تھا ورنہ پاکستان میں امپائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ممکن ہے بہت سوچتا ہے اگر پاس میں ہوتے ہیں میں پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ میں کمسی ڈی ایم سی ملیر سے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا میں وہاں کا کپتان بھی تھا یہ بات ہے 98 کے آیاز ہمارے مینیجر ہوئے کرتے تھے تو ہم نے اس درہاں کرکٹ کھیلے پیس کے بعد ویس انڈیز کے ایک آسیز میں انہوں نے ہمارا اگزائم دیا میں اویل کیا اچیف کیا اب میں پاسیم پیارنگ پر دس از می پیشن اور جس از اپ پار ٹائم میری ملکات ہے وہ پاکستان کے محروف کیامرامن اور انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے ایک روڈیٹڈ فوٹوگرافر ناصر عبداللہ نے کروائی اور یہ ان کے بڑے خاص دوست ہیں اور ناصر عبداللہ تو جب بھی فلوریڈ آتے ہیں وہ ہی نہیں کے پاس ٹھہرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہاں جو پاکستان سے کرکٹرز آتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ آفٹر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں بہت میں تو ناصر کو دوست ہوں ہمارے بچوان کو دوست ناصر ریفر کردے ہیں آپ کو تو آپ کرتے ہیں کیوں نہیں بچے لوگوں کو میں آگے پیچھے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کسی کلب سے کوئی مہمانہ جاتا ہے وقتی طور پر کھلنے کے لیے تین مہنے کے لیے تو میں اسے کسی کلب سے اس کو جوائن کروا دیتا ہوں آپ یہاں سے کھل لیو دیکھ لو بعض لڑکے آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں سٹیک کر رہی ہیں دیکھیں ان کے اپنے وجوہات ہوتی ہیں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہاں پر یہاں چل جاتے ہیں واپس لیکن یہ اچھی میں کروا دیتا ہوں بچے لوگوں کو کچھ کرکٹ کھل لیں یہاں جو بھی آئے مہمان کے طور پر اور کوئی چاہیں تو رہ بھی سکتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ ان کے لیے بھی کرکٹ کنتظام ہو جائے گا تھانکیو ویری مچ بیشٹ آف لک تو یہ جناب علی مارشل کی گفتو کو آپ نے سنی اور یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا فلوریڈا سے آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ امریکہ میں تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس ٹی ٹی ورلڈ کپ میں لوگ امریکہ کی کارکردگی کو لے کر اور امریکہ کی میزبانی کو لے کر